اسلام علیکم لسنرز انہوں نے شیئر کی ہے ان کا نیم ہے انوچ انوچ سنگ انوچ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک سچا خوفناک واقعہ جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے ان کی زنگی کا آنے والا ایک خوفناک واقعہ جو ان کو جس نے ان کو ان کی زنگی میں ہلا کے رکھ دیا انوچ کہتے ہیں کہ میں ایک ہسپٹل میں جوب کرتا تھا ریسپشن بوائے تھا میں اور اس جوب کے لئے میں نے بہت محنت کی فائنلی جب مجھے یہ جوب مل گی تو میں بہت خوش ہوا میں ایک ریسپشن بوائے تھا اور صبح سے لے کر رات دس پجے تک میری شیفٹ تھی دس پجے کے بعد نائٹ شیفٹ شروع ہو جاتی تھی ایک دن میں اپنی جوب پر تھا تو وہاں پر میں نے کافی باتیں سنی ہوئی تھی میں نے سنا تھا کہ ادھر ایک وارڈ ہے وارڈ نمبر ففٹین ففٹی یعنی وارڈ نمبر پچاس ادھر جنات کا بسیرہ ہے وہاں پر مختلف قسم کی مخلوقات کو دیکھا گیا ہے اور ان مخلوقات کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وارڈ کے اندر سے بقاعدہ جھانگ کر باہر دیکھتی ہیں کسی ٹائم میں وہ وارڈ بلکل عباد ہوا کرتا تھا وہاں پہ وہ وارڈ جو تھا وہاں پر جن لیڈیس کے بچے ہوتے ہیں یعنی ڈیلیوری سے یہ ان کا وارڈ تھا کہا جاتا ہے کہ ادھر اچانک سے بہت سے لیڈیس کا مطلب کہ ان کو مار دیا گیا مر گئی وہ جو بھی ہوا ان کے جو بچے تھے وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی کیسے ہوتی تھی پرسرار طریقے سے یہ کوئی نہیں جانتا اتنی ساتھا اموات کا اکٹھے ہونا ایک ایک دن میں دس سے بارہ لیڈیس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جو ہسپیٹل تھا اس کا نام بھی خراب ہو گیا انوچ کہتے ہیں کہ میں نے اس وارڈ کے مطالق بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی کبھی بھی ادھر جانے کا اتفاق پیدا نہیں ہوا تھا ایک دن مجھے میرے جو کلیک تھے انہوں نے کہا کہ اس وارڈ میں سے بہت سی پرانی چیزیں ہیں جن کو اب ادھر دوسرے وارڈ میں منتقل کرنا ہے وہ اس لیے کہ ہسپیٹل میں بہت سی نیو بیلڈنگز بنی تھی اور اس وارڈ کی ساری چیزیں فالتو پڑی ہوئی تھی انوچ کہتے ہیں کہ میں ادھر سے چلا گیا چیزیں لینے کے لیے ساتھ میرے ایک لڑکا بھی تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی ریسیپشن بھائی تھا ہم دونے کٹھے اس جوپ پر تھے تو وہ میری جگہ پر کھڑا ہوا تھا ہسپیٹل کے بہت سے کام میں کرتا تھا جیسے ہی میں اس وارڈ کی طرف گیا میں بالکل اکیلہ تھا مجھے لگا جیسے مجھے کوئی جھانگ کر دیکھ رہا ہو لیکن میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا میں نے سمجھا کہ شاید بہت سے باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ ہی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی ہیں اور میرے سامنے وہ ہی باتیں آ رہی ہیں میں نے اپنے دماغ اس وہم کو جھٹلا دیا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگا لیکن اب کی دفعہ میں نے ادھر ایک بہت خوفناک کالے رنگ کے سائے کو دیکھا جو کہ بالکل حقیقت تھا اگر میں واپس جاتا تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بزدلوں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھگوان کا نام لیا اور اس کا نام لیتے لیتے وہ آگے چل پڑے جیسے ہی وہ آگے گئے اور وارڈ میں سے کچھ ضروری چیزیں نکالنے لگے جن کی دوسری وارڈ میں ضرورت تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو کال کیا کہ باقی لوگوں کو بھی بھیج دو باقی جتنے بھی ورگر تھے انہوں نے آ کر ان چیزوں کو اٹھا کر لے کر جانا تھا لیکن میرے ایک کلیگ نے مجھے کہا کہ ابھی ان کی آنے میں دیر ہے تم ان چیزوں کو جونسی چیزیں اٹھانی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ادھر اس روم سے باہر وارڈ کے اندر رکھتو تاکہ ان کو پتا ہو اب میں بالکل اکیلا تھا میں نے کچھ چیئرز اور کچھ سٹریچرز نکال کر اکٹھے باہر وارڈ کی طرف رکھ رہا تھا اچانک سے مجھے ایک ویل چیئر کی چلنے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا کہ شاید وہ لڑکے آگئے ہیں اور میں اسی تیزی میں اندر سے اور چیزیں نکالنے لگا اور نکال نکال کر ویل چیئرز کو باہر کی طرف موف کر رہا تھا اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سٹریچرز کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہو اور میں تھوڑا سا ڈر بھی ذہن سے نکال دیا کہ شاید وہ لڑکے آگئے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ چیزیں تو کوئی موف کر رہا ہے لیکن اگر وہ لڑکے ہوتے تو وہ مجھ سے بات ضرور کرتے لیکن کسی کی بولنگ کی آواز نہیں آئی میں نے جیسی پلٹ کر دیکھا تو ایک سٹریچرز خود اسی وارڈ کے آگے والی سائٹ پر جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ اندیکی مخلوق اس کو آگے لے کر جا رہی ہے مجھے ویل چیر کی اوپر ایک بدنما چہرے کا مرد نظر آیا جو کہ نہائیت بوڑا تھا اس کا چیرہ جلا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور ویل چیر کو بڑی تیزی سے میری طرف لانے لگا میں نے جلدی سے اسی وارڈ کی روم کا دروازہ بند کر لیا میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اس قدر ڈرہ ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور جیسے میں نے اپنی کلیک کو دوبارہ کال کی تو میرے موبائل کے سگنل آف ہو چکے تھے اسے کچھ دیر میں پہلے جو سگنل آ رہے تھے کالز آ رہی تھی مسلسل مجھے اب وہ سگنل بالکل آف ہو چکے تھے انوچ کہتے ہیں میں نے انہوں نے اپنے بھگوان کا نام لیا اور دوبارہ سے کال ملانے لگے تو اچانک سے کچھ دیر کے بعد کال مل گئی میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہوں ادھر میرے ساتھ بہت سے عجیب آملات ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ جو چیزیں میں نے اس روم سے باہر نکالی ہیں ان کو کوئی توڑ رہا ہو اٹھا اٹھا کر زمین پر مارا ہو اتنے میں ہسپیٹل کا باقی جو عملہ تھا وہ بھی آ گیا انہوں نے جیسی ان کے آنے کی آوازیں میں نے سنی تو میں نے دروازہ کھول دیا لیکن میری حیرانگی کی انتہا باقی رہ گئی جیسی میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سارے لوگ آ گئے ہوں میں نے دوبارہ کال کی میرے دوست نے کہا کہ میری تو تم سے پہلے بات ہی نہیں ہوئی کیونکہ تمہارا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی وہ ساری آوازیں وہ بالکل میرے پاس آنا آخر وہ کون تھے انتہائی پرسرار وہ خوفناک وارڈ جس کے مطالق یہ مشہور ہے کہ رات کے ٹائم اس وارڈ کے قریب سے بھی کوئی گزرے تو عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے کالے چہرے والی عورتیں اور کالی پرچھائییں اس وارڈ کے اندر گھومتی ہیں اس وارڈ کو اسی لیے بند کر دیا گیا تھا کہ ادھر اسے باغ چکا تھا ادھر جنات نے اپنا بسیرہ کر لیا تھا کچھ لوگوں کے مطابق اس وارڈ کے اندر ایک عورت جو کہ سٹریچر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور خود بخود سٹریچر چل کے وارڈ کے رومز میں چلا جاتا ہے لائٹیں آن آف ہوتی ہیں دروازے کوئی اٹھا اٹھا کر بند کرتا ہے عجیب و غریب شور کی آوازیں اس وارڈ کے اندر سے آتی ہیں یہ ایک واقعہ تھا انوچ کا جو نے انڈیا سے شیئر کیا بہت شکریہ اور بڑھتے ہیں آج کے دوسری خوفناک سٹری کی طرف یہ سٹری بھی اڈیا سے عرفان شیخ نے شیئر کی ہے عرفان کہتے ہیں یہ واقعہ میری پیدائش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو ہسپیٹل میں میری امی کی اوپر ایک شیطان جن کا بسہرہ ہو چکا تھا وہ شیطان جن میری امی کے پیچھے پڑھ چکا تھا اور میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی پورے چالیس دن میری امی کو دورے پڑھتے رہے بلاخر ایک عامل کا پتہ لگا اور اس کے پاس لی جایا گیا اس عامل نے کہا کہ اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو صرف وہ شیطان جن اس لیے نہیں مار سکا کیونکہ وہ شیطان جن اس ماں کی ممدہ کو دیکھ چکا تھا اور اس ماں کی ممدہ کی طاقت کے آگے وہ شیطان جن بھی ہار گیا بہت سے پڑھائی ہیں بہت سے وظیفوں کے بعد درفان کہتے ہیں کہ میری امی کی حالت ٹھیک ہو گئی اور پھر میری طبیعت بچپن میں خراب ہونے لگی مجھے بھی بلاخر بہت دم اور تعویزات استعمال کروانے کے بعد میری طبیعت سمل گئی اور میں بھی ٹھیک ہو گیا میری امی نے مجھے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ آج تک میں اس واقعے کو بھول نہیں سکا بھول نہیں سکی کیونکہ وہ شیطان جن کیونکہ ایک ماں کی ممدہ کے آگے ہار گیا سوچو ماں کی ممدہ میں کتنی طاقت ہوگی میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہوں یہ خوفناک واقعہ تھا عرفان شیخ کا جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کیا تو لسنر اجیت کی آج کی خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دی جائے گا اور آج کا اچھا میسج ہے کہ اپنے والدین سے بہت محبت کریں والدین کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے نماز دروش شریف اور قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں آئی ہوپ کامیابی آپ کے ضرور قدم جمعے گی اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح اس سے بھی زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ